یہ جو ہے ہم زولوجی سٹڈی کر رہے ہیں زولوجی کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ فائلہ ڈسکس کیے اور آج جو ہم فائلہ ڈسکس کر رہے ہیں سوری فائلم وہ ہے فائلم پوریفیرا اب کچھ چیزیں نام سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اب پوریفیرا کا کیا مطلب ہے پوری مینز پور فیرا مینز بیئرنگ پور بیئرنگ اورگنزمز جو ہوں گے انہیں ہم کہیں گے کہ یہ پوریفیریانس ہیں اور فائلم پوریفیرا کا جب بھی ہم نام لیتی ہیں تو جو چیز پہلے ہماری مائنڈ میں آ جاتی ہے وہ ہے سپونجز سپونجز آپ نے دیکھی ہوں گے اس پر ڈیفرنٹ پورز ہوتی ہیں تو سپونجز کو دیکھ کر آپ ایزی لی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پوریفیرا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اگر ہم بوڈی سٹرکچر دیکھیں پوریفیریانس کا کیسے ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بتایا ان کی پوریس بوڈی ہوتی اور پورس ورڈ کہاں سے نکلا ہے یہ پوریفیرا سے آیا پوریفیرا لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پورس مطلب سراخوں وادہ جسم اور دوسرا یہ ڈپلو بلاسٹک ہوتا ہے ڈپلو بلاسٹک ٹرم کا ہم زولوجی میں کیا میننگ لیتے ہیں کہ جو ڈپلو بلاسٹک آرگینزمز ہوں گے اس میں جو ان کے بوڈی آرگنز ہیں وہ دو ایمبریونک لیئر سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ڈپلو بلاسٹک کون سے ہوں گے جس میں ان کی جو بوڈی ہے وہ ڈرائیف ہوئی ہے ٹو ایمبریونک لیئر سے اور اگر ان کی بوڈی کو ہم دیکھیں وہ کس فارم میں ہوتی ہے تو ان کی بوڈی تو ان کی بوڈی جو ہے سیلونر ایگریگیٹس کی فارم میں ہوتی ہے مطلب اس کی کوئی پراپر آرگنزیشن نہیں ہوگی بہت سارے سیلز کے کلسٹر جو ہیں وہ اکٹھے پڑے ہوں گے اور اگر ان کا ہم ہیبیٹیٹ دیکھیں تو یہ سارے ہی میرائن ہیں ٹھیک ہے اب میرائن کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہائپرٹونک انوارمنٹ میں رہتے ہیں مطلب ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر سارچ زیادہ ہوتا ہے اور وارٹر کی کنسنٹریشن کام ہوتی ہے اور ایک اس میں ایکسپشن ہے کہ سپونجلہ وہ سی آرگنزم ہے جو کہ فریش وارٹر میں رہتا ہے میرائن میں نہیں پایا جاتا تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پر کہ ایک تو ان کی پورس وڈی ہوتی ہے دوسرا یہ سارے میرائن ہے سپونجلہ کے علاوہ تیسرا یہ ڈپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بس یہی کچھ جو ہے ہم نے اس کا یہاں پر دیکھا اب ہم نیکس دیکھتے ہیں اب یہ یہاں پر جو ہے میں نے سی ویو دکھایا وہ ہے پوریفیرینس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر نا مختلف پورز ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پورز آپ کو دیکھ رہی ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر بالکل ہی آبویس ہیں پورز پوریفیرینس کے اچھا اب یہاں پر ہم فردر دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورز ہم سٹڈی کرتے ہیں یہاں پر ان کے نیمز کیا ہیں ٹھیک ہے اوستیا آسکولم یہ سارا جو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور دوسرا ان کی کیوٹی جو ہے وہ کیا بلا ہے اچھا اب جو آسکولم ہوتے ہیں یہ وہ پورز ہوتے ہیں جو کہ سپونجس کی بوڑی کے باہر کی طرف ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ انلٹس ہوتے ہیں مطلب وارٹر کو اندر آنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آسکولم کیا ہے آسکولم ایک بڑا پور ہے ٹھیک ہے سوری بڑی آپننگ ہے جس سے پانی باہر جائے گا ٹھیک ہے اب جو آسکولم ہے یہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہوں گے اور یہ انلٹ ہوں گے جس سے پانی اندر آئے گا آسکولم جو ہے یہ بڑا سراخ ہوگا جس سے پانی جو ہے باہر جائے گا اور اسے ہم آؤٹلٹ کہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہاں ویو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بڑا سا سراخ ہے نا مینچن کیا ہوا ہے یہ آسکولم ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں یہ آسٹیاں ہیں آسٹیاں انلٹ ہیں جس سے پانی اندر جا رہے اور جو آسکولم ہے وہ ہمارے پاس آؤٹلٹ ہے جس سے پانی باہر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں آؤٹسائیڈ روپ پورس کا دکھایا گیا ہے یہاں پہ تو بلکہ اوور آو بیئس ہیں پورس ہمارے پاس پوری فیر آکے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی سینٹرل بوڈی کیاوٹی اس کی جو سینٹرل بوڈی کیاوٹی ہے نا اسے ہم سپونجو سیل کہیں گے ٹھیک ہے اب سپونجو سیل جو ہے یہ کس لیے ہوتی ہے کہ باٹر کے ذریعے سے جو فوڈ آتی ہے نا اس کے اندر وہ سپونجو سیل کے اندر جائے گی وہاں پہ ڈیفرنٹ سیلز ہوں گے جو کہ اسے ڈائجسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور مطلب اس کی ابزورپشن کروائیں گے اور جو ایکسٹرہ ہوگا وہ بوڈی سے باہر چلا جائے گا اس کیوٹی کے ذریعے سے کنائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرے گا یہ جو پینکو سیلز ہوں گے یہ جو بڑے فوڈ پارٹیکل ہوں گے اسے فیگوسیٹائز کریں گے فیگوسیٹوسس کا کیا مطلب ہے میمبرین سے کسی چیز کو اندر لیں گے مطلب پینکو سیلز اپنی میمبرین کے ذریعے سے فوڈ پارٹیکلز کو انجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ اوو سیل پڑھا ہے اوو سیل ہے ہمارے پاس اس کے بعد پورو سائٹ پورو سائٹ وہ سراخ ہوتا ہے جو کہ اوستیا کے ذریعے سے وارٹر کی مومنٹ کو کنٹرول کرے گا اس کے بعد امیبو سائٹ اگر ہم دیکھیں تو جو امیبو سائٹ ہیں جب مطلب فوڈ کی ڈائجیشن ہو جائے گی نیوٹریانٹس بن جائیں گے تو امیبو سائٹس جو ہیں نیوٹریانٹس کو ٹرانسفر کریں گے ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس میں ٹھیک ہے اور یہ کیا کریں گے اور امیبو سائٹس کا کیا ورک ہوگا یہ مختلف سیلز کو نیوٹریانٹس دیں گے اور ان سب کو ڈیفرنٹ شیئٹ کر دیں گے یہ ڈیفرنٹ سپیشلائز سیلز میں جو کے پاس ورکنگ کریں گے اس کے بعد اس میں یہ سکلیرو سائٹ ہیں سکلیرو سائٹ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ سلیکا کے سپائیک یوز ہوں گے اس کے بعد اس میں کوئینو سائٹ ہیں کوئینو سائٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئینو سائٹ کا مطلب جب بھی نام آتا ہے تو اس سلیا ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب سلیا ہوگا تو وہ سلیا بیٹ کرے گا ایک سلیا ہیلے گا پھر وہ دوسرے کو ہیلائے گا پھر دیسرا مطلب ایک ویب لائک موشن جو ہے جنڈریٹ ہوگی سلیا میں اس سے کیا ہوگا کہ وارٹر کا کرنٹ کریٹ ہوگا جب وارٹر کا کرنٹ کریٹ ہوگا تو فوڈ فلٹر ہوگے پھر اس سلیا کے ذریعے سے مطلب اس کوئینو سائٹ کے تھریٹ کے ذریعے سے پھر اس کے اندر چلی جائے گی تو یہاں پھر ہم نے سیل دیکھے پیناکوسائٹ آوٹر سائٹ پر ہے یہ فیگوسیٹ آئیس کریں گے اوو سائٹ ایک سیل ہے پوروسائٹ وارٹر کی مومنٹ کو کنٹرول کرے گا امیوبوسائٹ نیوٹریونٹس کو ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے اور ڈیفرنشیئٹ کریں گے دوسری سیل ٹائپس کو سکلیروسائٹ سلیکہ کے سپائیکیوز خارج کریں گے کوینوسائٹ وارٹر کا کرنٹ کریٹ کریں گے اور فلٹر کریں گے فوٹ پارٹیکل کو اس سے اس کے بعد ہے ڈیپلو بلاسٹک ڈیپلو بلاسٹک کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جو بوڈی آرگنز ہیں وہ ٹو ایمبریونک لیئر سے آئیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹو جم لیئرز آف سیلز ایکٹوڈرم اپیڈرمیس پور پروٹیکشن اینڈرم کولر سل اب اس میں جو آوٹر لیئر ہے اسے ایکٹوڈرم کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا نام اپیڈرمیس ہے اور یہ پروٹیکشن کیلئے ہوگی اینڈرم انسائیڈ والے کولر سل ہوں گے جن کا بھی میں نے بتایا کہ جو کہ وارٹر کرنٹ کریٹ کریں گے سیڈیا کو اپنے ہلا کر اور پھر فوٹ پارٹیکل کو فلٹر کریں گے کولر سلس آر آنلی فاؤنڈ ان سپونجز دے فلٹر وارٹر فور بیکٹیریا الڈی شریم ای ٹی سی اینڈ ڈائی جسٹ ٹھیک ہے کولر سلس وہ واحد سلس ہیں جو کہ سپونجز کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ وارٹر کو فلٹر کریں گے اور وارٹر کو فلٹر کر کے وارٹر سے فوٹ جیسا کہ جس میں الڈی شریم یہ فش کی طرح کا ایک اورگینزم ہوتا ہے بس سمجھنے سیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اور بیکٹیریا اس سے جو ہے انجسٹ کر لیں گے اور اس سے ڈائی جسٹ کر لیں گے اس کے بعد امیوبوسائیڈ کیا کریں گے امیوبوسائیڈ تیک دائجسٹڈ فوٹ پارٹیکلز ایک پلائی کا سرکولیٹری سسٹم امیوبوسائیڈ کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ نیوٹریانٹس دوسرے سس کو سپلائی کریں گے اب ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم جس میں بلڈ آتا ہے بلڈ کا کیا کام ہے یہ آکسیجن دیتا ہے ٹھیک ہے اور نیوٹریانٹس دیتا ہے ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس کو تو یہ امیوبوسائیڈ جہاں پہ سرکولیٹری سسٹم کی طرح کام کر رہی ہیں یہ دائجسٹڈ فوٹ پارٹیکلز کو لیں گے اور اسے پوری بوڈی میں سپریٹ کر دیں گے وہ سرکولیٹری سسٹم کو کام کریں گے نیوٹریانٹس کو سپلائی کریں گے پوری بوڈی میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہاں اب جو ڈپلو بلاسٹک ڈپلو بلاسٹک کے کیس میں کیا سین ہوتا ہے کہ تین لیئرز ہوتی ہیں ایکٹوڈرم میزوڈرم اینڈوڈرم یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے کہ ایکٹوڈرم ہوگی اینڈوڈرم ہوگی اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک فلوڈ ہوگا ٹھیک ہے جسے ہم میزوگلیا کہیں گے یا پھر میزوہائل کہیں گے ٹھیک ہے یہ جیلیٹین کا بناوا ایک میٹرکس ہوتا ہے اور یہ جو سپیس ہوتی ہے ایکٹوڈرم اینڈوڈرم کی درمیان اسے فیل کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم سیمیٹری دیکھیں پوری فیرہ کے اندر تو مینلی جو ہے ان کی کوئی سیمیٹری نہیں ہوتی یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے کہ یہ سیلز کی گچھوں کی شکل میں ہوتی ہیں سیلولر ایگریگیٹس کی فارم میں ہوتی ہیں تو مینلی ان میں سیمیٹری ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر کسی کسی میں ہوگی تو وہ مطلب ریڈیل ہوگی ایکسپشن میں آ جاتا ہے یا پھر بائی لیٹرل ہوگی بائی لیٹرل تو مطلب بہت کم ہوگی ٹھیک ہے ریڈیل پھر بھی کبھی کبھی دیکھنے کو مل جائے گی ہوتا ہے جس کے بوڈی پارٹ سرینج ہوتی ہیں اسیمیٹری کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی پروپر پلین ہے ہی نہیں ایسے ہی بوڈی پارٹ سرینج ہیں تو یہاں پہ میں نے یہی بتایا کہ مینلی اسیمیٹری ہوتی ہیں جس کا مطلب ہے کوئی سیمیٹری نہیں ہے کچھ میں ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے اور جن کے ریڈیل سیمیٹری ہوگی ان کی سرکولر بیس ہوگی یا پھر وہ کٹ ہوں گے پائی کی طرح بائی لیٹریل میں کیا ہوگا کہ یہ ہاف میں کٹ ہوگی ٹھیک ہے اور رائٹ اور لیفٹ ہاف جو ہیں وہ سیم ہوں گے اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں ریڈیل اور بائی لیٹریل میں اکثر کنفیوز ہوتی ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ بتاتے ہوئے کہ یار ان میں بہت ڈیفرنس ہے کیا تو ڈیفرنس اس کا یہ ہے کہ جب آپ ریڈیل میں اسے سینٹر سے کٹ کریں گے تو آپ کو بوڈی کے دو پارٹس ملیں گی اور جب بائی لیٹریل میں اسے اس کے پلین کی علونگ کٹ کریں گے تو آپ کو دو سائیڈز ملیں گی سائیڈز میں اور بوڈی کے پارٹس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جب کٹ کرنے سے equal بوڈی پارٹس ملیں تو وہ بائی لیٹریل ہوگی ٹھیک ہے سوری وہ بائی ریڈیل ہوگی یا ریڈیل ہوگی اور اگر کٹ کرنے سے باڈی کی دو سائٹس ملیں تو وہ ہمارے پاس بائی لیٹرال ہوگی اس کے بعد ہم سپونجز کی کریکٹریسٹکس کو دیکھ لیتی ہیں ان کی کریکٹریسٹکس یہی سارہ جو ہم پہلے ابھی سٹیڈی کر کے آئے ہیں ان کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں کہ یہ پور بیئرنگ ہوتی ہیں ان میں سراخ ہوتی ہیں ان کی باڈی پر ان میں نہ تو کوئی ٹیشوز ہیں نہ کوئی آرگنز ہیں یہ میں نے سٹارٹ میں ہی بتایا کہ ایک تو ان میں کوئی سیمیٹری ہی نہیں ہے اور دوسرا سیلولر ایگریگیٹس کی فارم میں ہوتے ہیں یہ بھی میں نے ابھی بتایا کہ ایسیمیٹری کل ہوں گے یا پھر ریڈلی سیمیٹری کل ہوں گے اور باقی یہ نا سیسائل ہوتی ہیں سیسائل مین کسی سبسٹیٹ سے اٹیچ ہوں گے موو نہیں کر سکتے اور فیلٹر کریں گے فوڈ کو پانی سے اور جس فوڈ کو یہ فیلٹر کریں گے اس فوڈ کو ہم جو ہے پلانک ٹون کہیں گے ٹھیک ہے اب نا پلانک ٹونک سپیشی کا کیا مطلب ہوتا ہے اب نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق ہر ایکشن کا ایک ریکشن ہوتا ہے جب وارٹر لیفٹ میں موف کر رہا ہوتا ہے تو کچھ فورسز ہوں گی جو کہ اسے کہیں گے اگر پانی رائٹ میں موف کر رہا ہے وہ لیفٹ میں موف کریں اب کچھ جو فوڈ پارٹیکلز ہوں گے کچھ سپیشی جو ہوں گی سی کے اندر وہ کیا کریں گی وہ پانی کے کرنٹس کے ساتھ موف کرنا سٹارٹ کر دیں گے بطب کچھ حل جی پانی لیفٹ میں جا رہا ہے تو وہ لیفٹ میں جانے لگ جانے لگ جانے گی پانی رائٹ میں جانے لگ جانے لگ جائیں گی تو جو سپیشی سی کی وارٹر کرنٹس کے ساتھ موف کرتی ہیں ان کی ڈائریکشن میں ان کی اگینس نہیں جاتی انہیں ہم پلانٹ ٹونک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریپروڈکشن ان سپونجز ان میں سیکشیل ریپروڈکشن ہوتی ہے سیکشیل ریپروڈکشن کیسے ہوگی ان کی جو امیو سائٹ ہوتے ہیں وہ اپنا کولر سے لوس کریں گے ٹھیک ہے وہ سپام بن جائیں گے ٹھیک ہے اور جو باقی کچھ امیو سائٹ ایگ میں کنورٹ ہو جائیں گے ایگو سپام ملے گا ان سے زائیگوٹ بنے گا یہ ساری کاری سیکشیل ریپروڈکشن کی تو آپ پتہ نہیں سالوں سے پڑھتے آ رہے ہوں کیونکہ تو مجھے فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے میں نے دکھا ہاں ری جنریشن یہ اتنا ایم سے کیوں زاتا ہے کہ مطلب کون سے وہ مطلب زولوجی کے جاندار ہیں جن میں گریٹ پاور ری جنریشن کی تو وہ اور کوئی نہیں ہماری پوریفیرین مین سپونجز ہی ہیں اس کے بعد اسیکشیل ریپروڈکشن بیڈنگ سے ہوتی ہے بیڈنگ مطلب آپ کو پتہ تو ہوگا پھر بھی میں بتا دیتے ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ نوکلیس پہلے بڈی کے ایک چھوٹی سا پارٹ میں جائے گا چڑا گیا اس کے بعد باقی کا سائٹو پلازم بھی اس سب میں جائے گا پھر وہ الغ ہو جائے گا اور پورا ایک ہمیں نیا سپونج مل جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے یہ چھوٹا سا پارٹ بہن ہے اس میں نوکلیس گیا پھر اس میں سائٹو پلازم گیا پھر وہ الگ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ الگ ہو گیا پلسا فراغمنٹس میں ٹوٹے گا فیشن مین ٹوٹنا فراغمنٹیشن مین فراغمنٹس میں کنورٹ ہونا ٹھیک ہے چھوٹے پیسیز میں یہ کنورٹ ہوگا اور وہ ہر پارٹ جو ہے پھر ایک نیا سپونج بنا دے گا اس کے بعد ہے ہمارے پاس نروی سسٹم نروی سسٹم ان میں نروی سسٹم نہیں ہوتا یہ اپنے آپ کو مطبع کیسے پروٹیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ نا پوائزنس ریلیس کریں گے جو کہ پھر انہیں پوائزنیس بنا دیں گی آنے والے شکاری کے لیے پریڈیٹر کے لیے مطبع ہمارے پاس نروی سسٹم ہے نا مطبع ہم ساپ کو آتے دیکھیں ہم کسی گرم چیز کو چھوٹے ہمارے نروی سسٹم ہے وہ پیغام بھیجے گا ہمارے مسلس کی طرف کہ یہاں سے ہاتھ یا پاؤں پیچھے گھٹو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن ان بیچاروں کے پاس نروی سسٹم ہی نہیں ہے تو جب ان کی پاس نروی سسٹم ہی نہیں ہے تو یہ کیسے بیچارے اپنی پروڈیکشن کریں گی یہ نا زہر مطبع اگل دیتے ہیں جس سے یہ زہری لیے ہو جاتے ہیں اور جو شکاری ان کے قریب آتا ہے وہ اس زہر سے ہی مر جاتا ہے ان کے پاس پھر آگے آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا اس کے بعد ہے کینال سسٹم یہ بڑا فیمس ہے ان کا اب کینال سسٹم ان کا کیا ہے ایسکون سائیکون لیوکون سب سے سمپل جو ہوگا وہ ایسکون ہوگا جو اس سے تھوڑا سا کمپلیکس ہوگا وہ سائیکون ہوگا اور جو بہت کمپلیکس ہوگا وہ لیوکون ہوگا ٹھیک ہے اب ادھر ایسکون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیا ہے اس پولہ میں سپونجو سیل ہے ٹھیک ہے سائیکون میں کیا ہے کہ اس میں درمل پورز ہوں گے لیوکون میں ان کرنٹ کنال ایکس کرنٹ کنال یہ نالیاں ہوں گی تو یہ اس کا سب سے کمپلیکس ہے اور پہلے زیادہ تر سپونجو میں کون سا پایا جاتا ہے زیادہ تر سپونجو میں لیوکون سسٹم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ مینلی کمپلیکس ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ یار ان کا سسٹم کیا ہے نہ تو ان کی بھی سمیٹری ہے نہ نرویس سسٹم ہے نہ ان کی کوئی بڑی کی پراپر آرگن نہ ٹیشو ہے نہ آرگن ہے تو مینلی جو ہیں ان کی اندر لیوکون ہوتا ہے اس کے بعد رسپیریشن اور سرکوریشن اور ایکسکریشن دیکھنے تو یہاں پہ میں نے ریوینشن کیا ہے اس واتر مووووز تھوڈا بوڈی اوکسیجن is ڈیسولڈ ان واتر دیفیوز واتر دیفیوز انٹو دیسلز سپونجو ات دا سیم تائم ڈیفیوز انتو بارٹر انترکیری دیوی اب نا ان میں مطلب نہ رسپیریٹری آرگر میں نہیں ہے ٹھیک ہے سرکولیٹری بھی نہیں ہے ایکسکریٹری بھی نہیں ہے ان کی پوری بوڈی سے ہی نا رسپیریشن کی گیسز مطلب آکسیجن اندر آ جائے گی کارمنٹ ایکسائٹ باہر چلے جائے گی ایکسکریٹری ویسٹ جو کہ امونیا ہے وہ پوری بوڈی سے ڈیفیوز کر کے باہر چلے جائے گا پانے میں اور سرکولیشن سرکولیشن ان کے اندر ہم نے ہم بھی بتایا بیچارے امیبو سائٹ سیل کریں گے اور اس میں وارٹرون کی ہلپ کرے گا تو وہ پوری بوڈی سے ڈیفیڈین سے ہوگا اس کے بعد سپونج کا سکیریٹن اگر ہم دیکھیں تو جو سکیریٹن ہے وہ نا ایک تو یہ ایک لیئر سے بنے ہوئی ہوتے ہیں جس سے ہم سپونجن کہتے ہیں سپونجن جو ہے ان کے نام سپونج سے نکلا ہے ٹھیک ہے یہ تف ہوتی ہے تھوڑی سی فلیکسیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے سپونجن لیئر ہے جو کہ تف بھی ہوگی مطلب اس کی شیپ کو ریٹین کرے گی اور دوسرا فلیکسیبل بھی ہوگی اس میں کچھ فلیکسیبلیٹی بھی لائے گی یہ پروٹین کی فائبرز کی ایک لیئر ہوتی ہے پوریفیڈین کے دوسرا ان کے ان کے اندر سپائی کیوز ہوں گے جو کہ کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوئے ہوں گے اور سلیکون ڈائیوکسائیڈ کے ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلیکون باری چیز کتنی سخت ہوگی کاربون آکسائیڈ باری چیز اس میں کتنی سخت ہوگی ٹھیک ہے جیسے چاک یا پھر چونے کا پتھر ہوتا ہے وہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو سیمٹ ہوتی ہے جس کے اندر سلیکون ڈائیوکسائیڈ ہوتا ہے وہ کتنی ہارڈ ہوتی ہے اب اس ہارڈنیس کو مجھے شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا آبی ایس ہے تو اب ہم نے اس سب میں کیا دیکھا ہم نے فائل ہم پوری فیرہ دیکھا پہلے ہم نے دیکھا اس میں آسٹیا ہوں گے آسکور ہم دیکھیں پھر ہم نے اس کی سپون جو سیل دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس کے اندر اس کے سیل دیکھیں پوروسائیڈ اوو سائیڈ ٹھیک ہے کوینو سائٹ اور ایک اور بھی تھا سٹارٹ والا ہاں پینکو سائٹ جو کہ باہر والی سائٹ پہ تھے امیو سائٹ دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے بتایا ڈپلو بلاسٹک ہے کوئی سیمیٹری نہیں ہے نروی سسٹم بھی نہیں ہے ریسپائریٹری سسٹم بھی نہیں ہے ایکسکریٹری سسٹم بھی نہیں ہے سارا کچھ ان کی پوری باڈی سے ہوگا اور نروی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹاکسن ریدیس کریں گے ان کا جو سکیرٹن ہے وہ سپونجن اور سپائی کی اس کا بنا ہوا ہے سیکشل ریپروڈکشن دیکھیں پھر ان میں دیکھا کہ ان میں ریجنریشن کی گریٹ پاور ہوتی ہے اور بعد میں فیشن برڈنگ یہ سارے طریقے ہم نے اس میں ڈسکس کی تو I think so مجھے نہیں ربتا کہ ابھی بھی آپ کو کوئی بات فائلن پوریفیرین کی انکلیر ہوگی اوکے